روز صاحب آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ناظرین کو اسپاگول کھانے کے فائدے بتائیں ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اسپاگول کھانے کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے دیکھیں یہ اسپاگول بھی کیا ہے یہ پلانٹ ہے پلانٹس ہیں جو بیسیکلی ابزورپ تو نہیں ہوتے جب آپ یہ اسپاگول کھاتے ہیں تو آرٹومیٹی کے لیے اس کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ یہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو آرٹومیٹی کیا ہوتا ہے آپ کے یہ جو پروٹین ہیں آپ کے لپ پیٹے ان کی ابزورپشن کو روکتا ہے یہ خود تو جو انہیں پازی کو جذب کر کے موٹا ہو جاتا ہے اسے قبض نہیں ہے سب سے امپارڈنٹ ہی اسے ایک تو قبض آپ کی نہیں ہوتی جن بندوں کو دائمی قبض ہو لمبی قبض ہو آپ ان کو کہیں جی آپ ایک چمج یا دو چمج روزانہ آپ اسپاگول کھا لیں تو وہ مائیں آتی ہیں جو آپ کس وقت اسپاگول دیں دیکھیں ہمارے ادھر ہم کہتے ہیں کہ جی خاص کر کے بڑے بندوں دن کو پرانی کانسٹیپیشن ہو بچہ دو ڈھائی دھال سے زیادہ ہو جو کہ اسپاگول کو لے سکتا ہو تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے تو آپ آدھا چمج دن میں دو دفعہ دے سکتے ہیں اگر بچہ بڑا ہے بندہ بڑا ہے تو آپ اس سے ایک سے ڈیڑھ چمج دے سکتے ہیں اور یوری آپ کوشی کریں کہ اس کو کھانے سے کب سے کمی ڈیڑھ گھنٹہ پہلے دیں یا ڈیڑھ گھنٹہ بات دیں کھانے کے ساتھ اس کو نہ دیں ورنہ وہ پھر آپ کے بلوٹنگ ہو جاتی ہے یا رات کو سونے سے پہلے آپ ایک چمج ہے اس کو چاہے دودھ میں ڈال کے دے دیں اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف کبز میں یوز ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ڈائیریا میں بھی یوز ہوتا ہے لیکن اس دوران ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائیریا میں اماؤنٹ اس کا کم کر دیں چوتھائی چمج دیں بڑا سا دہی میں مس کر کے دیں بڑا فرق پڑ جاتا ہے دوسرا وہ بندے جو ان کا بہت موٹابہ بن ہے لوگ اسپگول کو موٹابے کو کم کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اسپگول کھانے سے آٹومیٹی کے لیے آپ کی شگر ایک دم سے بڑھتی نہیں ہے ابزورپشن سیلو ہوتی ہے تو یہ ڈائیبیٹک والوں کے لیے بھی اچھی ہے اگر وہ ڈائیبیٹک والے بھی لیں تو ان کا آٹومیٹیکلی شگر اتنا تیزی سے بڑھتا نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں آج میں نے پارٹی میں جانا ہے میں نے تھوڑا سا میٹھا ضرور کھانا ہے تو اس کو کہیں ہاں بھئی جائیں بلکل جائیں آپ ان کو کہیں جی ایک ڈیڑھ چمج آپ اسپگول ایک ڈیڑھ گھنڈہ پہلے کہا دیں تو اس سے آپ کا شگر لیول جو بڑھنے کا جو عمل ہے وہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ آپ جو اگر بہت زیادہ موٹا پہ پہنے تو اس کو بھی اسپگول سے آپ کم کر سکتے ہیں تھرڈ یہ بلڈ پیشر کو بھی بڑا ایسی تک کنٹرول کرتا ہے جن بندوں کا بلڈ پیشر آئے ہوتا ہے تھرو انون میکنزم اس کو بھی بلڈ پیشر کو بھی یہ کم کرتا ہے لوگوں کو پرانی گیس ہوتی ہے ڈائیجیشن میں پرابلم ہو رہا ہے تو اس کے تو بڑے فائدہ ہیں جی میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہم کہتا ہوں کہ جی اس کو گیس کی دوائی دے دیں جی اس کو یہ دے دیں اس کو اتنی دوائیں میرا کہلے ہیں ان دوائیں سے یہ سمپل چیزیں پھر بھی سمپل ہوتی ہیں اور اس کا بڑے فائدہ ہیں